بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن گولا کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت مزیدار آسان ہے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کباب بنانے کے لیے بولنس چکن چاہیے ہوگا میں ایک کلو دو بڑے سائز کی پیاس شاہی ہیں دس ہری مرچیں ادرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون سبس دنیا 3 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ کٹی ہوئی 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون خوشک دنیا پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون کباب چینی 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون بیسن لیا ہے اور اس کو ہم نے تاپے پر روست کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم چوپر لیں گے اور چوپر کے اندر پیاس اور ہری مرچوں کو اچھی طرح سے چوب کر لیں گے جب یہ بلکل بھاریک ہو جائے گا تو اس کے اندر ہرا دنیا اور ادھرک لسن پیسٹ ایڈ کر دیں گے اسے بھی بڑھیک پیس لیں گے اس کے بعد اس کے اندر چکن جو بون لیس ہے وہ ہم ایڈ کریں گے میں نے یہاں پر چکن کیمہ یوز نہیں کیا بون لیس چکن یوز کیا ہے اچھی طرح سے اسے بھی بڑھیک پیس لیں گے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے سارا جو مکسچر ہے وہ ہم پیس لیں گے اور اس کے ساتھ اس میں سپائسیز بھی ایڈ کر دیں گے سب ہی سپائسیز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے اسے چوپر میں پیس لیں گے اس طرح سے تمام چیزیں یک جان ہو جائیں گی اور یہ اس طرح سے ایک سمودھ سے پیس کی شکل میں آ گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اگر آپ کو پیٹر پتلا لگتا ہے تو آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے کباب بہت اچھے بن جاتے ہیں اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس کے لیے ہم ایک سیکھ لے لیں گے کباب بنانے والی اور اسے تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور بلکل جس طرح سے کباب بنایا جاتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا قیمہ ہاتھ پر لے کر ہم اس سیکھ پر لگائیں گے کباب کا سائز ہم چھوٹا رکھیں گے اور شیپ اس کی ہم نے راؤنڈ رکھنی ہے اس طرح سے ہم کباب تیار کر لیں گے اور تمام کباب زیار کر کر ہم اسے فریز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کر آپ اسے دو سے تین مار کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل بھی حراب نہیں ہوگا اب کباب فرائے کرنے کے لیے ہم اوئل گرم کر لیں گے اور اس کے اندر کباب ایڈ کر دیں گے فلیم ہم میڈیم ٹو لوڑ رکھیں گے اور آٹھ سے دس مینٹ کے لیے کباب اس میں فرائے کریں گے تین مینٹ کے بعد ہم سائیڈ چینج کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم چاروں طرف سے گولہ کباب کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اسے ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے دی فرائے نہیں کرنا فرائے کرنے کے بعد ہم اسے پیپر پر نکال لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹر آئیل نکل جائے اور اسے سرف کریں گے بہت ہی مزیدار سپائسی سے گولہ کباب ریڈی ہو چکے ہیں ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا یار رکھے گا اللہ اللہ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھیں اللہ حافظ